جیو پولٹیکس اور ہارڈ سیکیورٹی کا تھا یا وہ فریم ورک جو ہے وہ جیو ایکنومکس کا تھا اور سیکیورٹی کی تشریح اور اس کی شرعہ جو تھی وہ ہارڈ سیکیورٹی سے بڑھ کے ہم نے کی ایک تو یہ سوال ہے دوسری جو اس میں اہم بات ہے جس میں تجارت کا بھی معاملہ آ جاتا ہے تجارت کے معاملے پہ بہت بحث ہوتی رہی ہے خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ تجارت کے معاملے پہ یہ میں کہتا چلوں کہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تجارت ہے وہ ترڈ اور فورت پارٹیز کے ذریعے ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے لیکن اس کا جو والیوم ہے جو ڈائیڈک ٹریڈ ہے یعنی ہمارا جو انٹریکٹیو آپس میں جو تجارت ہے اس کے والیوم میں اور جو نون ڈائیڈک ٹریڈ ہے اس کے والیوم میں بہت بڑا فرق ہے اس کے اندر بہت سی جو ہے وہ باتیں ہوئی ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں تجزیہ ہوئے ہیں اور ان تجزیہوں میں یہ بھی بات تھی کہ کیا تجارت کی وجہ سے یہ ہے جنگ کا خطشہ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے یہ ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی میں نائنڈی سکس میں ڈیویڈ کوپلنڈ نے ایک اہم اضمون تحریر کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جو تجارت کا لیول جو تھا پچھلے تیس سال میں ان در رن اپ ٹو ورلڈ وار ون وہ بہت ہائے تھا ان ریاستوں کے درمیان جو بعد میں جنگ کی طرف گئی تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے تو انہوں نے ایک اپروچ جو تھی وہ پیش کی جیسے ٹریڈ ایکسپیکٹیشنز تھیوری جو ہے وہ کہا جاتا ہے اسی طرح جیک لیوی اور کیتھرین بابیری نے ایک مضمون تحریر کیا نائنٹی نائن میں سلیپنگ وڈ ڈی انیمی ڈی امپیکٹ وور اون ٹریڈ اور اس کے اندر یہ انہوں نے اٹھارمی صدی سے آگے کیس ٹڈیز کی اور یہ دیکھا گیا کہ ریاستیں جب آپس میں جنگ بھی کر رہی تھی تو اس وقت بھی تھرڈ فورت پارٹی تجارت ہو رہی تھی ان ایسنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بیشنے کو کچھ ہے اور کسی کے پاس کو خریدنے کی ضرورت ہے اور استطاعت ہے تو تجارت جو ہے وہ ہوگی اب ہمارے جو یہاں پہ آج کے موضوعات ہیں جس میں آمی چیف نے بات کی ایک تو ڈیٹ کے حوالے سے پابلک سیکٹر کے پھر بیلنس آف پیمنٹس کی بھی بات آئی ٹیکسز کے حوالے سے بات کی کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو یہ بہت بات ہوتی ہے اس میں ہمارے دوست جو ہیں وہ اگین ایمینٹ ایکانومس ڈکٹر ندیم الحق ان کا یہ خیال ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ ایک ایسا بینچمارک نہیں ہے جس کو آپ جو ہے اس طریقے سے استعمال کریں یعنی اس کو سینٹرل ایک جو ہے اس کی اہمیت تسلیم کریں جس طرح یہاں پہ بات ہوتی ہے منیفیکٹرنگ اور جو ایکسپورٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی اور ایمپورٹس کے حوالے سے بھی میں امان میرے ساتھ ڈکٹر ریشنو تحسین جو کہ بہت ہی ممتاز مہرے اقتصادیات بھی ہیں اس کے علاوہ گورنر رہ چکے ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پریکٹیشنر بھی ہیں تیوریٹیشن بھی ہیں مفتا اسماعیل صاحب ڈکٹر مفتا اسماعیل جو کہ حکومت کا حصہ بھی ہے لیکن میرے پینل پہ اس وقت ان کی موجود کی جو ہے ایس این ایکانومسٹ ہے اور اس سے اگلے سیگمنٹ میں ہمیں نسیم بیک صاحب بھی جوائن کریں گے میں بات کا آغاز ڈکٹر اشنو تحسین سے کرنا چاہتا ہوں وہاں بری ہیپی دیٹ ہیز ویڈ می ڈکٹر صاحب اسلام علیکم اور مجھے یہ ذرا بتائیے کہ سادہ زبان میں میرے جیسے جو ویورز ہیں جن کو معیشت اور اقتصادیات کے بارے میں اتنا نہیں معلوم کہ مسئلہ ہمارا کیا ہے کیونکہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ سٹرکچل ایشوز ہیں وہ کیا ڈھانچے کے وہ کیا ساخت کے کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم ہماری معیشت جو ہے وہ صحیح پٹڑی پہ نہیں جاتی دیکھیں سب سے پہلے تو آئے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا دعوت دی اور آپ نے موضوع جو ہے وہ شورٹ ٹرم ایمیجیٹ میزرز کے بجائے جو ہمارے سٹرکچل پرابلمز ہیں اس کی طرف آپ نے توجہ جو ہے وہ مفضول کرائی کیونکہ جب تک کہ آپ کو سٹرکچل پرابلمز کا نہیں پتا چلے گا اس وقت تک یہ شورٹ ٹرم جو پرابلمز ہیں یہ حل نہیں ہو سکتے ہمارے بنیادی تین مسائل ہیں اسٹرکچل موٹے موٹے ہمارا سیونگز ریٹ جو ہے وہ صرف بارہ فیصد ہے ہماری قومی انکم کا کیا مطلب یہ ہے کہ اٹھاسی فیصد ہم کنزیوم کر لیتے ہیں اور بارہ فیصد جو ہے وہ ہم سیو کرتے ہیں جب آپ بارہ فیصد سیو کرتے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ کی جو سکوپ ہے وہ صرف بارہ فیصد آف جی ڈی پی ہے اور اس کے حساب سے اگر آپ بارہ پرسنٹ پر اختفاء کریں گے تو آپ کو تین پرسنٹ یا زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین پرسنٹ چار پرسنٹ کے قریب گروت ہوگی ہے جب آپ کی ڈھائی پرسنٹ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پچاس سال لگیں گے اپنی پر کیپٹر انکم کو ڈبل کرنے کے لیے غربت کو کم کرنے کے لیے اور آپ کی جو نئی پود آ رہی ہے اس کو ایمپلومنٹ دینے کے لیے تو سب سے اہم مسئلہ کسی بھی ڈیویلپنگ کنٹری کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا سیونگ انویسمنٹ گیپ جو ہے اس کو کم کریں اور فورن سیونگز جو کہ اگر لے رہے ہم تو وہ ڈیریکٹ انویسمنٹ کے طور پر زیادہ لیں کیونکہ ڈیریکٹ انویسمنٹ کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ پرافٹ بنا رہے ہیں اور ملک کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے تو وہ اس کو ریپیٹریئٹ کر سکیں گے لیکن جو فکسٹ انکم ہے جس کو ہم ڈیٹ کہتے ہیں اس میں تو آپ کی آمدنی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے یا آپ کو نقصان ہو رہا ہے لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک فکسٹ ایماؤنٹ ہر سال دینا ہوگا تو قومیں جو ہیں وہ اس طرح ترقی کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ لے کے آتی ہیں تاکہ وہ بارہ فیصد جو ہمارا ہے وہ سترہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ ہو جائے تو یہ ایک سب سے بڑا سٹرکچرل پرابلم ہے کہ انویسمنٹ کو کیسے بڑھائیں بنگلہ دیش اور ہندوستان ہمارے پڑوسی ملک ہیں دونوں کے سیونگز ریٹس بہت کم تھے اور حالی میں ان کے ریٹس جو ہیں وہ پچیس سے تیس پرسنٹ ہو گئے ہیں اور ان کی شرعہ جو رفتار ہے ایکانومی کی وہ چھے سے سات پرسنٹ پہ بیٹ گئی ہے دوسرا ہمارا ایکسپورٹر ایمپورٹ کا گیپ ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں دو ہزار میں یہاں آیا تھا تو اس وقت ہمارے اسی فیصد ایمپورٹس جو تھے وہ ہمارے ایکسپورٹس کی ارننگ سے فائننس ہو جاتے تھے اس لیے ہمیں اور بہار سے بارو کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی اور ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ کی سیچوئیشن تھی وہ اتنی خراب نہیں تھی تو اب حال یہ ہے کہ اس وقت ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اکیس بلین کے قریب آ گئی ہیں اور ہماری جو ایمپورٹس ہیں وہ پچپن پچاس بلین کے قریب ہو گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ففٹی پرسنٹ سے کم ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ فائننس کر رہی ہیں ایمپورٹس کو تو تھوڑی سی ہمیں محلت مل گئی ہے ریمیٹنسز کی لیکن ریمیٹنسز بھی اسٹیکننٹ ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر پریشر پڑھ رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پریشر پڑھتا ہے اور آپ فورن ڈریکٹ انویسمنٹ نہیں لے کے آ رہے ہیں باروئنگز کر رہے ہیں تو آپ کا ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے اور ایکسچینج ریٹ کے اوپر اس کا پریشر آتا ہے تیسرا جو ہمارا سٹرکچرل پرابلم ہے وہ ہے گورنمنٹ ریونیوز اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا ہماری جو ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر کا ریشو ہے وہ کوئی چار یا پانچ پرسنٹ کو جی ڈی پی ہے اور نون ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اٹھارہ سترہ اٹھارہ فیصد کے قریب ہے اس میں ڈیٹ سرویسنگ اور جو ڈیفینس اور سبسیڈیز اور ٹرانسفرز جو ہیں اور پبلک سیکٹر کے لاسز یہ سب سے زیادہ لے لیتے ہیں حصہ ایکسپینڈیچر کا اور ہمارا انفرسٹرکچر کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ ڈیویلپمنٹ پہ ہم خرچے نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں ریونیوز بڑھانے پڑیں گے یہ دیکھیں ٹیکس جی ڈی پی ریشو کا ایک سورٹ آف پروکسی ہے ٹیکسیشن کا نظام ہونا چاہیے کہ پروگریسیو ہو فیئر ہو اور ایکوٹیبل ہو اگر آپ ایک لاکھ روپیہ بنا رہے ہیں تو اس میں سے آپ کو کچھ حصہ دینا پڑے گا تاکہ جو کہ غریب لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے ان کے اوپر آپ خرچہ کر سکیں ان کی تعلیم کے لیے سہد کے لیے پانی کے لیے صفائی کے لیے کیونکہ وہ خود سے یہ برداشت نہیں کر سکتے اور جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس اور زیادہ نہ بڑھائیں بلکہ جو لوگ ٹیکس کے باہر ہیں نیٹ سے وہ ایکوٹیبل نہیں ہے اس لیے آپ ان کو اندر لے کے آئیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ان ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ریگریسیو ہوتے ہیں آپ کو پروگریسیو ڈائریکٹ ٹیکسز لینا ہے تو اگر آپ انکم اور ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کی جو ہے اس میں فرق لے آئیں ایکسپورٹس اور امپورٹس میں فرق لے آئیں اور سیونگز انڈریسمنٹ میں لے آئیں تو آپ کی پاکستان کی جو ایکنومک گروت ہے وہ بہت آگے بڑھ سکتی ہے میں نے آپ نے یہ جتنی باتیں کی میرے کچھ سوالات ہیں لیکن ان سوالات سے پہلے میں اس